فری سبسکرائب کیجئے جوابی بابا چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں روز پائیں آسم نالج ویڈیوز دوستو ایپل نے ابھی حال میں ہی ہوئے اپنے ایونٹ میں ریلیس کیے ہیں فون آئی فون ایٹ آئی فون ایٹ پلس اور آئی فون ٹین اور اب گوگل لے کر آنے والا ہے اکٹوبر میں اپنے پکسل سیریز کے سیکنڈ ایڈیشن کی انانسمنٹ گوگل نے انانس کر دیا ہے کہ اکٹوبر چار کے آس پاس یہ ایونٹ ہوگا جس میں وہ انانسمنٹ کرنے والا ہے ان دو فون کی لاسٹ یا دوہزار سولہ اکٹوبر کے مہینے میں گوگل نے لانچ کیے تھے پکسل اور پکسل ایکسل اور اب جاکے پکسل ٹو اور ایکسل ٹو مارکٹ میں آنے والے ہیں تو بہت سارے رومرز بہت سارے لیکس انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں کہ اس میں یہ ہوگا یہ فیچر ہوگا کیامرا ایسا ہوگا تو میں جب آبی بابا کے اس نئے ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک رومرز راؤنڈ اپ ایک ہائی لیول کو ایک سمری کے کیا کیا ریلسٹک ایکسپیکٹیشنز کیا کیا ایکسپیکٹ ہم کر سکتے ہیں کہ کیا کیا اس فون میں فیچرز ہونے والے ہیں دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو آگے آئیے شروع کرتے ہیں دوستو بہت زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے کہ پکسل اور پکسل ٹو میں کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس ہوگا دو فون ہونے والے ہیں ایک فون ہوگا ان کے پانچ انچ کی سکرین کے آس پاس اور دوسرا فون جو کی فیبلٹ کی کیٹیگری میں ہوگا اس میں چھ انچ کی سکرین ہم کو دیکھنے کو مل سکتی ہے پچھلی بار جو دو فونس آئے تھے اس میں ایک پانچ انچ کی سکرین تھی پکسل کی اور پکسل ایکسل کی سکرین تھی ساڑھے پانچ انچ کی ساڑھے پانچ انچ بھی آج کل کافی عام ہو گیا ہے لیکن اگر فون کی سکرین پانچ انچ سے زیادہ ہو تو میرا پرسنلی ایسا ماننا ہے کہ فون ون ہینڈ یوزیبل نہیں رہتا ہے اور میں پرسنلی ان فونز کو زیادہ پسند کرتا ہوں جو کہ آپ آسانی سے ایک ہاتھ سے یوز کر سکتے ہیں تو پکسل ڈیفینیٹلی ایک ایسا فون ہے پکسل ایکسل فیبلٹ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے تو اس بار بھی جو پکسل ٹو آئے گا وہ پانچ انچ کی سکرین کے آس پاس ہوگا اور جو پکسل ایکسل آئے گا لازٹ یر وہ ساڑھے پانچ انچ کی سکرین تھی لیکن اس بار رومرز ہیں کہ وہ چھ انچ کی سکرین چھ انچ تک کی سکرین ہم کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کی وجہ ہوگی کیونکہ ان کی باڈی میں تھوڑا فرق ہے آج کل یہ بیزل لیس فونز کا فیشن دھیرے دھیرے زور پکڑتا جا رہا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پکسل ٹو اور پکسل ایکسل ٹو میں ہم کو بہت ہی تھن بیزلز دیکھنے کو ملیں گے جس کی وجہ سے ان کا سکرین ٹو باڈی ریشو ہونے والا ہے زیادہ تو مطلب یہ کہ ہم کو ایک چھوڑی باڈی میں پانچ انچ کی اور چھ انچ کی سکرین دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق نہیں ہونے والا ہے پکسل اور پکسل ٹو میں کیونکہ رومرز ہیں کہ کافی حد تک اس کی جو لک ہے فون کی وہ سیملر ہوگی فیچرز میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا جو لیٹس کنفیگریشن 2017 میں آئی ہیں وہ تو ہم کو ڈیفینیٹلی دیکھنے کو ملے گی تو آئیے ایک بار جندی سے نظر ڈال لیتے ہیں ایکسپیکٹڈ فیچرز میں ایکسپیکٹڈ کنفیگریشنز میں گوگل پکسل ٹو میں ہم کو ملنے والا ہے سناپ ڈراغن 835 پروسیسر جو کی سناپ ڈراغن کا لیٹس پروسیسر ہے 2017 میں جتنے بھی فلیکشپ فونس ریلیز ہوئے ہیں زیادہ تر فلیکشپ فونس 835 پروسیسر کے ساتھ آ رہے ہیں تو پھر اس فون سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ فاسٹر ہوگا اپنے پریڈیسیسر سے اس کے ساتھ ہی ہم کو اپشنز مل سکتے ہیں 64 جی بی اور 256 جی بی کے 256 جی بی ہے 128 جی بی کا ہو سکتا ہے کیونکہ جو اپل میں 256 جی بی کا ویرینٹس کافی وقت سے ملنے لگ گیا ہے تو گوگل سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے اس بار کہ وہ بھی اپنا 256 جی بی کا ویرینٹ لے کر آئیں گے 4 جی بی کی میموری ہم کو مل سکتی ہے شاید 6 جی بی کا آپشن ہم کو مل جائے پکسل ایکسل 2 کے ساتھ لیکن پکسل 2 کے ساتھ ہم کو 4 جی بی کی میموری ہی ملے گی پکسل 2 میں 5 انچ کی ایمولیٹ فل ایج ڈی سکرین ہم کو ملنے والی ہے اور اس بار یہ سپورٹڈ ہوگی کارنر گوریلا گلاس 5 کے ساتھ لاسٹ جو آیا تھا وہ کارنر گوریلا گلاس 4 آگر میں بات کروں کیمرہ کی تو ایسا نہیں امید کی جا رہی ہے کہ گوگل پکسل 2 یا پکسل ایکسل 2 میں ہم کو ڈیول کیمرہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ آل دو ڈیول کیمرہ کا دیرے دیرے فیشن زور پکڑ رہا ہے زیادہ در فلیکشپ فونز یہ جب بھی ایپل آئی فون 10 کی آنانسمنٹ ہوئی ہے یہ بھی ڈیول کیمرہ کے ساتھ آ رہا ہے لیکن ایسا کچھ ہم کو پکسل 2 کے ساتھ سننے کو نہیں ملا ہے تو کافی زیادہ چانسز ہیں کہ یہ سنگل کیمرہ کے ساتھ ہی آئے گا بائی دو وے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیمرہ کے حساب سے پکسل 1 جو کی لاسٹ جیر ویلیز ہوا تھا وہ اب تک کا سمارٹ فون میں سب سے بیسٹ کیمرہ مانا جاتا ہے اس کا کیمرہ واقعی کافی اچھا تھا اور اس کو نمبر ون کیمرہ سمارٹ فونز کی کیٹیگری میں ہم کہہ سکتے ہیں تو امید ہیں کہ پکسل 2 میں وہ کیمرہ اور بہتر ہوگا ویڈاوٹ ڈوال کیمرہ کیا نئے فیچرز اس میں دیکھنے کو ملیں گے یہ تو فون کی ریلیز کے بعد پتہ لگے گا چار اکٹوبر کو جب اس کی ایراؤنسمنٹ ہوگی تک پتہ چلے گا انلائک لاسٹ کیا اس بار ہم کو ایک نیا اپگریٹ دیکھنے کو ملے گا جو کہ بہت اچھا ہے اس بار پکسل 2 پکسل ایکسل 2 ہونے والے ہیں وارٹر انڈ ڈسٹ ریزسٹنٹ یہ فیچر لاسٹ یر کے فون میں نہیں تھا مطلب کچھ حد تک تھا پچھلے سال جو فونز ریلیز ہوئے تھے پکسل اور پکسل ایکسل وہ آئی پی ففٹی تھری سٹینڈرڈ کے تھے جس کا مطلب کہ زیادہ پانی میں دباتے تو وہ خراب ہو جاتے لیکن کچھ حد تک وہ پانی برداشت کر سکتے تھے کچھ حد تک وہ ڈسٹ بردار کر برداشت کر سکتے تھے کچھ حد تک مطلب کچھ بوندے اگر در ادھر گر جائیں تو لیکن اس بار جو فونز ریلیز ہوں گے ان سے پوری کی پوری امید کی جارہی ہے کہ وہ آئی پی سکسٹی سیون یا سکسٹی ایٹ سٹینڈرڈ کے ملے گے ہم کو اور اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈیڑھ میٹر پانی کے اور مٹی کے نیچے اگر رہیں گے تو فون پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس سے ادھر امید مد رکھیے گا اس بار یہ بھی امید کی جارہی ہے کہ پکسل ٹو اور پکسل ایکسل ٹو کے ساتھ کلر اپشنز ہم کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت زیادہ فرق تو دونوں فون میں پکسل میں اور پکسل ٹو میں نہیں ہوگا لیکن کیونکہ اس بار کا جو فون ہے وہ تھن بیزل کے ساتھ آئے گا تو ہم کو ایک تھوڑا سا باڈی میں فرق فرنٹ لوک میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کی وجہ سے ایک فیچر پہ بھی فرق پڑے گا کہ لاسٹ جو پکسل آیا تھا اس میں فرنٹ میں ہم کو دو سپیکرز دیکھنے کو ملے تھے اس بار شاید وہ دو سپیکرز نہیں ہوں اس کے بجائے کچھ اور ارینجمنٹ گوگل کرے گا اپنے پکسل میں کیونکہ اس بار زیادہ جگہ سکرین گھیر لے گی بیزل لیس فون ہوگا منیمل بیزلز کے ساتھ ہوگا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ دو سپیکرز سے ہم کو کمپرمائز کرنا پڑے گا تو دوستو یہ تھی بہت ہی ہے لیول کوئیک سمری سناپ ڈرائگن 835 پروسیسر فاسٹر پروسیسر 12 میگا پکسل کا ہی کیمرہ ہوگا اس کے بارے میں کوئی رومر نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کیمرہ میں اپگریڈ ہوگا لیکن کس طریقے سے اس میں اپگریڈ آتا ہے یہ دیکھنا باقی ہے 4GB اور شاید 6GB کا ہم کو ویرینٹ دیکھنے میں مل سکتا ہے پکسل XL2 کے ساتھ میموری جو ہارڈ ڈرائیو ہم ایکسپیک کر رہے ہیں وہ 64GB اور 256GB کے ایکسپیک کر رہے ہیں لیکن 128GB بھی ہو سکتا ہے کہ 256GB کا ویرینٹ ہم کو اس بار بھی دیکھنے کو نہ ملے لیکن امید ہے گوگل سے اس بارے میں کافی زیادہ ہیں 5 انچ کی فول HD امولیٹ سکرین ہوگی water and dust resistant ہوگا شاید زیادہ کلرس ہم کو دیکھنے میں مل سکتے ہیں but in all the probabilities there would not be too much of difference that you should be expecting between pixel and pixel 2 دوستو تو یہ تھی بہت ہی high level کو ایک سمری امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا یہ ایک rumors round up تھا کہ کیا کیا features realistically ہم expect کر سکتے ہیں pixel 2 اور pixel XL2 میں اب actual کیا کیا features ہوں گے اس میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے دو ہفتے کی بات ہے اکٹوبر چار تک ہم کو پتہ لگ جائے گا کہ actual میں کیا کیا آنے والا ہے پکسل 2 کے پیکٹ دیجئے سبسکرائب ہی کر دیجئے سہسانی ہوگی میرے اگلے ویڈیوز کو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچنے میں تو فیلحال کے لئے بس اتنا ہی دوستو اپنا خیال رکھئے خوش رہیے شکریہ